آپ کا کردار ابت ڈاؤٹ دشمن ذرا سب انصاف قصد دشمن ہو تو اونگلی نہیں لگ سکتا آپ نے فرمایا کہ پورے چالیس سال تمہارے ماں بہن گزار چکا ہوں میری زندگی تمہیں دیکھی ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْ کیوں نہیں بہت کرتے تو اس حوالے سے ایسی شخصیت پر جنہیں ہر وقت رہنمائی مل گئی کہیں اشتہادی غلطی ہونے کی صورت پیدا ہو گئی یہ تو فورا تصیب ہو گئی اب یہ چیزیں تو کسی اور کے لیے نہیں آنے والی ایک بات نوٹ کر لیجئے ایک چیز آئے گی ایک چیز نہیں آئے گی غیبی مدد اب بھی آئے گی غیبی ہدایت وہی کی شکل میں نہیں آئے گی یہ ہے وہ اصل شہر جو وقتا فوقتا آ رہی ہے قرآن میں اترا ہی اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ہے اعتراض کیا گیا اب پورا قرآن کیوں نہیں نادل کیا گیا قضالک علیلسف پہ تب ہی فوادت حضور کے دل کو تقویت دینے کے لیے اور لہزہ پہ لہزہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے اور صورت حال پر تفسرہ کرنے کے لیے تفسرتم وذکرہ لکل عبد مریف قرآن صورہ صورہ کر کے نجمل نجمل نازل ہوا اب یہ صورتیں نہیں ہیں تو اب دوسری بات کی نوٹ کر لیجئے میں کبھی نہ مان سکتا کہ یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے خط میں نبوت کے بعد کوئی اقلی نلیل نہیں عدیم النظیر انتناع نظیر کے مسئلے کو یہاں میں صحیح مانتا ہوں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خود اللہ بھی دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم انتناع نظیر آپ کی نظیر ہوئی نہیں سکتی ناممکن ناممکن اللہ کے لیے لیے یعنی اللہ بھی اپنی خلاقی کا جتنا بھی اس کی اندر جو صلاحیت تھی وہ بتمام و کمال محمد کو پیدا کر کے ایلسوس کر چکا ہے یا بہرحال اس سے آگے کی صلاحیت اس میں نہیں یہ بڑا اصطلافی مسئلہ ہے ہمارے آنے کے بڑی زبردست اس کے اوپر جو ہے وہ بیسے ہوئی ہیں مناظرے ہوئے لیکن یہ کہ انتناع نظیر اس سے اعتبار سکتے ہیں اب یہ مانتا کہ ایسا انقلاب دوبارہ نہیں آسکتا اگر قرآن کا اختضائے نص نہ ہوتا جو میں بیان کرتا رہا ہوں نص تو نہیں اقتنائے نص ہے اور وہ کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا ہے غلبہ دین کے لیے اور حضور کو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے ان دونوں کو جمع کیجئے تو پورے عالم انسانی پر غلبہ دین کا ہونا لازم ہے اور تھری جو جو حضور کی پیشنگوئیاں ہیں ہم بہت بیان کر چکے ہیں حضرت نمار بن بشیر کی حدیث حضرت سوبان کی روایت حضرت مغداد ابن الاسود کی روایت کہ اللہ تعالیٰ نے مجمعین اب میں یہاں پر ان کا مبارہ بیان کر کے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا مخصص طرف نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کبھی نہ مانتا کہ ہو سکتا ہے اگر یہ چیزیں میرے سامنے نہ ہوتی لیکن تیسے رتیجہ جو میں نکالتا ہوں وہ میں بعد میں تفصیل سے ارز کروں گا کہ صرف یہ فرق رہے گا جو کام حضور نے بیس برس میں کر دیا وہ اگر اب امت امتی پانچ نسلوں میں بھی کر دیں سو برس میں کر دیں تب بھی گھاٹے کا سوزا نہیں اس لیے میں نے بارہا وہ آیت پڑھی ہے لَتَرْكَبُلْنَا تَبَقَنَا تَبَقْ آج بھی پڑھی ہے میں ان آیات کے بارے میں ذرا بعد میں ارز کروں گا میرا ایک خاص خیال ہے اور وہ میں آج شروع میں بیان نہیں کیا ہے حالانکہ میری عام بہت ہی عادت میں آیات کی پہلے دیا کرتا ہوں گے کہ پوری گفتگو کر کے میں پھر اپنا وہ خیال ظاہر کروں گا بہرحال یہ درجہ بدردہ ہونا یہ میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی الہا مستقبل اس کے اہم چپٹرز کہ قامت دین کی یہ جندو جہو تدریجن ہوگی اور تدریجن ہوگی تو اس کے کچھ لوازی میں جب قدم با قدم بڑھے گی تو پہلے قدم کے مقابلے میں تو دوسرا قدم ترقی ہے لیکن جہاں جانا ہے وہ تو ابھی دس سیڑھیاں اور ہیں تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے تیسرے قدم پر پہنچ گئے تو پہلے دو قدم کے مقابلے میں پولی دوسریوں کے مقابلے میں تو ارتقاف ہو گیا ابھی تو ساتھ اور بقائے نگر آ رہی ہیں لہذا اس اعتبار سے بہت امکان رہے گا بدلی کا ہمت ہار دینے کا اور اس کی وجہ سے رجت تہتری لوگ چھوڑ کر بیٹھ جائیں بدل ہو جائیں کم ہمتی کریں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تحریک و سیلیدہ ہو جائیں یہ سارا کام جو ہے وہ دوسرے لیکن اگر پہلے سے سمجھ لیں کہ یہ تو ہوگا درجہ بہ درجہ ہم نے اگر ایک سیڑھی بھی اوپر چڑھا دیا پر آسس کو تو بڑی کامیان دی یہ میں بعد میں تفصیل سرس کروں گا لیکن میری یہ کتاب جو ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ نوٹ کر لیجئے کہ آنے والی جو ہماری تربیتگاہ ہے اپریل میں ملتظم رفقہ کی اس سے پہلے تمام ملتظم رفقہ پر نازم قرار دیا جائے کہ وہ اس کتاب کا مطالع کر کے تیار ہو کر آئیں شاید پہلے دن میں اس کا انتحان لوں گا لیکن پھر میں خود بھی اس پر ڈسکس کروں گا مزید بھی اس پر کچھ سوالات جواب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا ممکن ہے کہ میں اس کا پورا مطالع کروں اب آئیے تیسری بات جو میں نے حدیثیں آپ کو سنائی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے اور قرآن کے اقتدائی نسے کے لازم ہوتا ہے نمبر دو میں ذاتی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہوگا یہیں سے پاکستان اور افغانستان سے اس کے لئے بھی تین حدیثیں ہم نے وہی جو ہمارا ہے نوید خلافت اس میں تین حدیثیں وہ بھی دے دی یہی خطہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوئی فرمائی اور اب تاریخ نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ عالم عرب تو جا چکا اب تو اگر ہے آخری چکان تو یہی خطہ ہے تو یہی سے ہوگا اس میں آپ کو یاد ہے کہ الف ثانی میں چار سو برس کی جو تجدیدی مسائی ہے اس کا تجدیدہ کرتا ہوں کہ ہمارا دینی اور فکری اور روحانی جو سینٹر آف گریوٹی ہے امت کا وہ شفٹ ہو گیا ہے ایک ہزار برس تک وہ عالم عرب میں تھا اور دیاروی صدی سے وہ شفٹ ہو کر مسلم خانہ ہند میں آگیا ہے اس سے شفٹ آف دی سینٹر آف گریوٹی روحانی فکری اس میں سے مجدیدی نے امت تین صدی کے ان کا تو میں تذکرہ بہت کھل کر کر دیتا ہوں اگر چون میں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے یہ میں نے اپنی کتاب میں تو کیا ہوا دعویت اور رجوع القرآن میں لیکن یہ ہے کہ یاروی باروی کی طرف جب تقصیب کرتے ہیں تو وہ بنتے ہیں شیخ عبدالحق سرہندی اور شاہ ولی اللہ دیلوی یہ ان کے بین بین کی ایک شخصیت ہے پھر یہ کہ چودویں صدی کے عاظمی رجال ان کے اندر کون کون کتنے اونچے لوگ پیدا ہوئے ہیں میرا دعویٰ ہے ابھی ہے کہ ان کی ان کے لیول کا ان کی سطح کا کوئی شخص پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں لہٰذا پورے عالم اسلام میں فکری خلا ہے شریف جذبات ہے فکر کا خلا ہے بہرحال اس کے بعد تحریک خلافت ہے یہ تمام چیزیں بھی آپ کو اب اصبر ہونی چاہئے کہ خلافت ختم ہوئی تو احتجالی تحریف رب یہاں چلے اور کس شد و مت سے چلے میں وقت زیادہ نہیں رہ سکتا اس پر بفتگوئے ہو چکی ہیں حوالے دی رہا پھر آزادی کی تحریکیں چلیں تو پورے عالم اسلام میں چلیں کہیں مذہب کو انہوک نہیں کیا گیا سوائے پاکستان کی تحریک پھر قائم ہو جانا پاکستان کا ایک موجودہ ہے کسی حساب کتاب میں آتا نہیں اور وہ لیبر گورنمنٹ کے بعد پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا تکبیر رب دس کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی اللہ کی علوہیت اور اللہ کی حاکمیت پر اقرار کریں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس نمائندے پھر تمام مذاہب مذاہب اور جو ہمارے فرقے ہیں ان کے تیتیس یا بتیس علماء نے بائیس اصول متفقہ لے دیری دستور صالح کی سن چھپن کے دستور میں کچھ نہ کچھ آگے بھی قدم اٹھا اسلام آیا تدریجہ نہیں بات چل رہی تھی آگے بڑی بات یہ سارے شواہد ہیں جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک قدم جو ہے یہ سارے شواہد ہیں اس بات کے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے مشیعت ایزدی ہے لیکن کب ہوگا یا کیسے ہوگا یہ لئے دا بات ہے اس میں میں چند افراد کا ذکر اور بڑھانا چاہتا ہوں لیکن یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ میں شورہ میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہہ لے تاکہ وہاں سے ہمارا اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کو اپنی تقریر میں بڑھاؤ اب آئیے اگلی بات مشکل کا اثر پہلو کیا ہے یہ کام بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل لیکن اب دل تجزیہ کینے کہ اثر اشکال ہے کیوں مشکل ہے اس لئے کہ ایک بات میں جانتا ہوں اور سب جانتے ہیں سامنے کی بات ہے جذبے کی کمی اس امت کے اندر کبھی بھی نہیں رہی ہے مر جانے کے لئے اتنے لوگ نہیں آئے نکلتا تھے ذرا سے کوئی جرتمند شخص تو آگے آئے نعرہ لگائے انہیں محسوس ہو کہ یہ مخلص ہیں وہاں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں لوگ آ جائیں اور اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے آنے والے بھی وہ ہوں گے جو گامے باجے ہوں گے دین سے انہوں کا کوئی تعلق عمل ہی نہیں ہوگا مسجد تو بنادی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز بھی بننا سکا وہ چاہے مسجد شہید گنج ہو اور چاہے وہ مسجد کانپور ہو اور چاہے وہ مسجد یکشب ہو مسلمانوں نے جانے دینے کی تو مثالیں قائم کی ہیں لیکن یہ ہے کہ خود اپنے کردار میں کوئی تبدیلی کرنا اپنے طرز عمل میں اپنے معاملات میں کوئی انقلاب نہ یہ بڑا مشکل کام ہے یہ کیوں مشکل ہے بس کا تجلیہ کیجئے پہلی بات ہے تصور دین اور تصور فرائض دینی میں بارہ سو برس کی دوران تدریجا جو انہتاق پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے میں اسلام دین نہیں رہا مذہب بل گیا ہے اس کی محدودیت ہے نماز روضہ حج زکاة سب کو معلوم ہے شراب کی حرمت سور کی حرمت سب کو معلوم ہے یہ قابت دین کی جد و جود کس بلا کا نام ہے وہ تو بڑا پڑھانا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے اس کا طریقے کار کیا ہوگا وہ تو اور اگلا مرحلہ ہے بڑا کتھل مرحلہ ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنا اس کو بتانا اس کو سمجھانا اور اس کو جو سمجھ لیجئے کہ اب تک کی ہماری مسائی میرے تیس مرس اس کام میں کھپ چکے ہیں منتخب نساب جس نے بھی کبھی پڑھا ہے اس کے دیباچے میں جب یہ چھپائے میں نے لکھا ہے کہ اس نساب کا ٹھین کیا ہے قرآن مجید سے اگر آپ نے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے لیا ہے تو آخر کوئی بنیاد تو ہے نا On what basis you have selected This is a natural question مثلاً اگر میں چلتا عقیدہ اور عبادات اگر اس پر چلتا تو سب سے پہلے سورت ال سورت الاخلاص آنی چاہیے جو سورہ مدر اثر ہے ہمارے ہاں اس کے جگہ سورہ اخلاص ہونی چاہیے اس کے بعد آیت البر ہے اس کی بجائے آیت الکرسی ہونی چاہیے تہائی قرآن کے برابر تو سورہ اخلاص ہے اور آیت الکرسی جو ہے پورے قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے یہ حضور کے اپنے انفاظ ہمارا انتخاب تو وہ نئیت سورت الاصر ہے اکر آیت البر ہے وہ جو تصدق آدھ اصل اس کا سبب کیا ہے کہ یہ تصور دین واسے ہو اور تصور فرائض دین واسے ہو اس کے اوپر کتنی میند میں نے کیا کتنی ہمارے اور مقررین نے کیا پیلٹ لائک میں نے اس کو رٹا ہے اور سنایا ہے اور میں یہ کہ اس کو فقر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایک بڑے صحافی نے یہاں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال اور مجھے قطر اس پر ملان نہیں ہوا میں نے کہا یہ تو میرے لئے تسٹیمونیل ہے قرآن کا قوال ہو جاؤ تو اور کیا چاہیے تسٹیمونی